اسلام علیکم ایفیوان اور ویلکم اس ویڈیو سیریز میں ہم سٹارٹ کرتے جا رہے ہیں ایکسل کا لیٹس ورزن جو کہ ہے 2009P سو آئے قوکلی سٹارٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں ایکسل ہمیں کیسے فائدہ دے سکتا ہے یہ جو سارے لیکچرز ہوں گے یہ پریکٹیکل ہیں اور بہت دیٹیل لیکچر ہیں تاکہ آپ کو کوئی بھی ایشیو نہ رہے جب بھی آپ ایکسل پہ کام کریں گے میں بہت دیٹیل میں ایفریتنگ کروں گا آپ میرے فرس لیکچرز سے ہی گیٹ کر لیں گے کہ میں کس طریقے سے آپ کو ایکسل کرانے والا ہوں کوئی بھی آپ کا کوئیسن ہو تو آپ لوگ مجھ سے کانٹیک کر سکتے ہیں کمنٹس فارم میں سو آئیں سٹارٹ کرتے ہیں ایکسل 2019 میں چاہتا ہوں سٹارٹ پہ اور یہ ہے ایکسل میرے پاس آپ ٹائپ بھی کر سکتے ہیں اور یہاں سے کلک کر کے بھی اس کو اوپن کر سکتے ہیں اگر میں ایکسل آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے سامنے آ رہا ہے سو میں اس کو کلک کرتا ہوں اور ایکسل ہمارے سامنے اوپن ہو جائے گا یہ اس کا انٹرفیس ہے فرس سکرین ہے آپ کا تھوڑا سا چینج بھی ہو سکتا ہے کیونکہ میں نے اس پہ آلریڈی کام کیا ہوا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں میرے کچھ ریسنٹ فائلز ہیں جو کہ ایکسل پہ میں نے کینے ہیں وہ آ رہی ہیں آپ لوگ کا یہاں پہ فیلال کچھ بھی نہیں ہوگا تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پہ کیا ہے اور ہم لوگ اس سے کیسے فائدہ لے سکتے ہیں لیٹس سائٹ پہ آپ کے سامنے لکھا رہا ہے ایکسل آپ کو ایک میسیج دیا جا رہا ہے گوڈ مورننگ ٹاپ پہ لکھا رہا ہے ایکسل سائٹ پہ کچھ بٹنز ہیں آپ کے پاس اوکے جب آپ لوگ اوپن کریں گے ایکسل کو تو آپ ہوم سکرین پہ ہوں گے ہوم سکرین پہ آپ کے پاس ایک نیو کا اپشن ہے ایک ریسنٹ کا اپشن ہے ایک پینٹ کا اپشن ہے نیو میں آپ کے پاس ڈیفرنٹ اپشنز ہیں کہ آپ ایکسل میں کیا کرنا چاہتے ہیں سٹارٹ سے سکرینٹ سے آپ ایک بلانگ فائل پہ کام کرنا چاہتے ہیں جس کو ایکسل میں ہم بولتے ہیں ور بک جس کے بارے میں میں آپ کو آگے بتاتا ہوں کہ ور بک کیا ہوتی ہے فیلحال آپ سمجھے کہ ایکسل کی فائل کو آپ کہتے ہیں ور بک جس پہ آپ کام کرتے ہیں بلانگ مینز ٹوٹلی ایمٹی اس میں کچھ بھی نہیں ہوگا آپ بلکل سٹارٹ سے کام کرنے والے ہیں اس فائل پہ اگر آپ یہ اپشن لیتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ کچھ لکھاو آ رہا ہے بک ون سیکنڈ فرس یہ آپ لوگ کا نہیں ہوگا کیونکہ یہ میری اپنی فائلز ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لکھاوہ بھی آ رہا ہے مور ٹیمپلٹس یہاں پہ کچھ ٹیمپلٹس میں نے ڈیولپ بھی کی ہیں ٹیمپلٹس ایک ایسی فائل ہے جو پہلے سے ہی آپ بنا لیتے ہیں تاکہ آپ اس کو آگے فیوچر میں یوٹلائز کر سکیں ٹھیک ہے آپ نے کوئی فائل بنائی ہے اس میں کچھ کلرنگ کر دی ہے کچھ ہیڈنگز پہلے سے لکھ دی ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ میں ہر ڈے پہ آگے اس فائل کو یوٹلائز کروں اور آپ کا کام جو ہے وہ ہاف پہلے سے ہی ہو چکا ہو اور ہاف کام آپ آگے کر سکیں آپ کو میں آگے بتاتا ہوں کہ ٹیمپلٹس کیسے کریئٹ کی جا سکتی ہیں اور ان کا ایکچولی میں کیا یوزیج ہو سکتا ہے یہ صرف سکرین ہے انٹرودکشن ہے کہ یہاں پہ آپ کے پاس ڈیفرنٹ آپشنز ہیں کہ آپ کون سا آپشن لے کر سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں ایکسل فیلحال آپ لوگ کے لیے ٹیمپلٹس کا کام نہیں ہے آپ لوگ اسی آپشن پہ آئیں گے بلینک ور بک جو کہ ہم لوگ سٹارٹ کریں گے آستہ آستہ یہ سارے آپشنز بھی آپ کے سامنے میں لاتا رہوں گا نیچے آپ دیکھ رہے ہیں اس میں آپ نے ایکسل میں جتنا بھی کام کیا ہوگا جتنی بھی فائلز کے اوپر جو جو بھی آپ لوگوں نے آپشنز پہ کام کیا ہے کوئی فائل بنائی ہے منڈے کو اس پہ کوئی کام کیا ہے ٹیوزڈے کو آپ نے کوئی فائل بنائی ہے اس پہ کوئی کام کیا ہے کی ایک لسٹ یہاں پر بنتی رہے گی اس کا فائدہ یہ ہے کہ نیکس ڈیو پہ اگر آپ آتے ہیں تو آپ کو جس زندہ پہ بھی آپ نے جو فائل ہے وہ رکھی تھی پلیس کی تھی وہ آپ وہ خود سے سرچ نہ کرنی پڑے ڈی ڈرائیف تھی ای ڈرائیف تھی کہیں پر بھی آپ نے رکھی ہے آپ کو بس یہی پر اس کا نام نظر آ جائے گا آپ پہ کلک کریں گے اور فائل آپ کے سامنے یہی سے اوپن ہو جائے گی یہاں پہ ایک اور اپشن ہے پنٹ کا اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ وہ فائلز آتی ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ یہ کبھی بھی جائیں نہیں آپ کے سامنے ہمیشہ رہیں کچھ بہت امپورٹنٹ فائلز ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں یہ لسٹ کافی لمبی ہے اس میں ایک چھوٹا سا اپشن آ رہا ہے یہاں پہ پنٹ کا اگر میں اس کو کلک کر دیتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فائل پنٹ ہو گئی ہے اگر میں پنٹ پہ جاتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آئی ہوئے ہے ٹھیک ہے تو آپ کی کچھ ایسی فائلز جس کو آپ بار بار کام کرنا چاہیں گے اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ ہمیشہ آپ کے سامنے رہیں کبھی ہسٹری سے نہ جائیں تو آپ پنٹ کر سکتے ہیں ان فائلز کو اگر آپ انپنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو کلک کر دیں یہ دوبارہ سے ہٹ جائے گی اور آپ یہاں سے کسی بھی فائل کو پن اپ کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کے پاس نیو اپشن ہے اب نیو میں بھی آپ کے پاس ڈیفرنٹ اپشنز ہیں کچھ ویسے ہی ہیں جو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں نیو کے اپشنز یہاں پر میں آ چکا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ذرا بڑا انوائرمنٹ آ گیا ہے آپ سکال کر کے دیکھ سکتے ہیں آپ کے بہت سے جو آلڈی سٹائلز ہیں ایکسل کی فائلز کے وہ دیئے میں فار ایکسامپل آپ لون کلکولیٹر کرنا چاہ رہے ہیں ہوم انوائرنٹری کرنا چاہ رہے ہیں سیل انوائرس کرنا چاہ رہے ہیں سمپل انوائرس کرنا چاہ رہے ہیں سٹوڈنٹ کی کوئی سکیجلنگ کرنا چاہ رہے ہیں سو یہاں پر کافی سٹائلز پہلے سے دیئے گئے ہیں these are called templates جو ایکسل نے پہلے سے بنائی نہیں ہے آپ نے اس کو کلک کرنا ہے اور ان کے اوپر اپنی headings اپنا data لکھ دینا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہے کہ اس سے آپ کا time جو ہے وہ safe ہو سکتا ہے تو again میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ یہی option لیں گے پہلے والا new blank workbook templates کیسے create ہوتی ہیں وہ میں آپ کو practically ایک ایک step کر کے دکھانے والا ہوں آگے آج ہمارا صرف introduction ہے اس کے بعد ہے ہمارے پاس آپ کو ایک اور چیز بتا دوں office یا personal templates اس کو میں click کر دوں تو یہاں پہ آپ کے پاس جو آپ نے templates بنائی ہوں گی وہ آئیں گی جو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کافی کیا ہوئے آپ کا بھی فیلال option نہیں ہوگا office میں اگر آپ آئیں تو یہاں پہ لکھا ہوئے search for online templates آپ online بھی کوئی templates search کر سکتے ہیں academic کچھ calculator بنانا ہے آپ نے calendar بنانا ہے آپ نے کوئی budget آپ نے بنانا ہے تو آپ صرف type کریں گے اور آپ کے سامنے files جو ہیں وہ آتی جائیں گی Microsoft سے اگر آپ open پہ جاتے ہیں تو یہاں پہ بہت سے options آ رہے ہیں کہ آپ کس file کو open کرنا جاتے ہیں excel میں آپ نے already کوئی کام کیا گا ہے flash drive میں آپ کی کوئی file پڑی بھی ہے یا d drive میں e drive میں تو آپ اس کو یہاں سے open کر سکتے ہیں so recent items آپ already جن files کے پر بار بار کام کر رہے ہیں ان کے list آ رہی ہے آپ folders پہ بھی جا سکتے ہیں کسی بھی جگہ پہ d drive, e drive, c drive flash drive وہاں سے بھی ان کو open کر سکتے ہیں this pc آپ اپنے pc میں search کر سکتے ہیں you can add a place آپ کوئی place define کر سکتے ہیں one drive پہ آپ نے google drive نام سماؤ گا یہ one drive ہے یہ microsoft یہ کیونکہ office بھی microsoft تو product ہے تو ان کی اپنی drive ہے جس کا نام ہے one drive اس سے فیلال ہمارا کام نہیں ہے آپ یہاں سے بھی اس کو option کو get کر سکتے ہیں and browse browse means کہ آپ خود سے search کرنا چاہتے ہیں computer میں کہ آپ کی file desktop پہ پڑی بھی ہے یا کسی cd drive میں ہے d drive میں ہے کہیں پہ بھی آپ لوگ اس کو pick کر سکتے ہیں تو یہ سارے options اچھے ہیں recent سب سے better ہے open کر سکتے ہیں folders وغیرہ یا workbooks وغیرہ account information کو click کرتے ہیں account میں اگر آپ کی microsoft کی جو office ہے وہ original ہے آپ نے purchase کیا ہوئے آپ کا office اگر activated ہے تو آپ لوگ یہاں پہ sign in کر کے یہاں پہ دیکھیں sign in کا option ہے آپ کو نئے updates مل سکتے ہیں آپ کو help مل سکتی ہے کافی کچھ ہے یہاں پہ بھی لیکن فیلال ہمارے لیے نہیں ہے کیونکہ ہم اپنا سارا کام آپ کے خود ہی کرنے والے ہیں feedback ہے اگر آپ کو کچھ اچھا نہیں لگا excel کو use کرتے ہوئے تو آپ لوگ اپنا feedback دے سکتے ہیں microsoft کو اور اگر ان کے پاس time ہوا تو وہ اس کو شاید read کر کے کچھ کر دیں گے آپ کے لیے i don't like something i like something اور i have a suggestion and so on ہمارے لیے نہیں ہے یہ option and last option ہے جس کا نام ہی ہے options اس کو آپ click کریں تو ایک بہت ہی horrible سی ویڈیو آپ کے سامنے آ جائے گی یہ والی جس میں کافی زیادہ options ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں صرف پہلے option میں کتنا کچھ ہے یہ excel کی options ہیں excel سے related ہیں formulas data proofing safe language کافی زیادہ options ہیں ان کو ہم آہستہ آہستہ explorer کرتے رہیں گے جب بھی ہمیں ان کی ضرورت پڑے گی for example آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ screen tip style آپ نے دیکھنا ہے تو آپ اس کو یہاں سے change کر سکتے ہیں ہمیں style نہیں چاہیے ہمیں کوئی بھی ٹک نہیں چاہیے آپ اس کو change کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے پاس font size ہے کتنا size میں آپ لانا چاہتے ہیں body font لے کے آنا چاہتے ہیں کافی options ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں username آپ کے user جو username آپ نے جس سسٹم میں اپنا username جو بھی رکھا ہے اس نام سے یہ بھی آرہا ہے میرا اوکی ہے colorful theme چاہیے آپ کو یا آپ کو dark gray چاہیے یا آپ کو black چاہیے یا آپ کو white چاہیے یہ جو پیچھا آپ green green دیکھ رہے ہیں اس کو آپ change کر سکتے ہیں تو جب ہم لوگ آئیں گے تھوڑا تھوڑا اس پہ دیکھتے رہیں گے کام جب ہمارے ذہنے ضرورت پڑے گی تو یہ ہمارے options ہیں یہ ہمارا کچھ first interface تھا جو آپ نے ابھی دیکھا ہے یہ میرا پہلا lecture تھا اس کے بعد میں آپ کو excel کا یہ پورا interface بتانے والا ہوں جو آپ کے سامنے ابھی آیا ہوئے کہ اس میں top green bar کیا ہے یہ title کیا لکھا ہے یہ buttons کیا کرتے ہیں یہ bar کیا کرتی ہے and so on so یہ جو detail lectures ہیں اس میں بہت کچھ ہے آپ لوگ دیکھئے اگر آپ کو یہ style ٹھیک لگتا ہے بہت زیادہ detail تو پھر میں آپ کے ساتھ continue رکھوں گا اگر آپ کو بہت زیادہ detail نہیں چاہیے تو مجھے comments میں بتا دیجئے آپ کو اسی طریقے سے بتا دوں گا جیسے آپ چاہتے ہیں so that was our first lecture most welcome آپ ایک questions comment form میں اور میں کوشش کروں گا کہ ہر ایک کو answer جو ہے وہ provide کرتا رہا thank you ملتے ہیں next lecture میں thank you